اب ملتمیسوں جانشین شیخ القرآن بس مقتصر سے وقت میں وہ اپنی آدھیں لگائیں گے اور اس کے بعد خطیب شاعر کو دعوت دیں گے سابزہ اوکار بھی سابزہ مقتصر سے وقت کے لیے اپنے خیالات کے ظاہر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واسحابه اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالعیمان صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اما بعد نہایت ہی باجب الاحترام معزز سامعین بالخصور سادات اگرامی اور بہت دور سے تشریف لائے ہوئے مہمان آستان آلیہ علی پور شریف سے شاہ صاحب کے بلا اور ہمارے یہاں کے بہت زیادہ محترم اور مخدوم ہمارے پیر سید سلیم حیدر شاہ صاحب خطیب شہر صاحب اور قاضی محمد اسلام علی اکاروی صاحب مرنا محمد رفی رضا نقش پندی صاحب اور دیگر سارے معزز علماء اکراب بنات خانان اور بالخصوص آپ سب حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مومنوں کی یہ صفت بیان کی کہ مومنوں کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ مومنین جو ہیں وہ یہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہماری بغفرت فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بغفرت فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان لے کر آئے تو ہم یہاں پر جناب چہدری الحاج نظیر احمد اللہ شبندی صاحب کے لیے پھر خصوص یہاں پر اکٹھے ہوئے ان کے لیے دعای بغفرت کرنے کے لیے دعای بخشش کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اصالے سواب کرنے کے لیے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فرمائیے اس طرح کہو کہ ان دونوں جو میرے والدین ہیں ان پر بھی یا اللہ تو رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے میری پرورش کی تو اس لیے ہم پر ہمارے والدین کا احسان ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعای بغفرت کا احتمام کریں ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کے لیے اصالے سواب کا احتمام کریں اور ایک ہمارے بہت بڑے علامہ انہوں نے لکھا کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان کے اولاد پیدا ہو اور وہ پھر اس کے مرنے کے بعد جو اس کے لیے دعای مغفرت کریں احسان ہے سواب کا احتمام کریں اس لیے یہ تو حق ہے ان کا اور وہ ایک عظیم شخصیت تھے اور غالباً وہ پیر سید چمہت علی شاہ صاحب کے دیریکٹ جی وہ مرید تھے تو وہ اتنی بڑی شخصیت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علی کے دوست بھی تھے اور تقریباً ان کے ہم عمر تھے تقریباً ایک جتنی عمر تھی ویسے مثال پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا جو ہے نا کافی لیٹ ہوا تو وہ لیڈر تھے آل انڈیا سنی کانفرنس کے اور آل انڈیا سنی کانفرنس وہ جو ہے ایک جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ بھڑ چڑھ کر جو ہے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا ہے تو پورے پرے سغیر کے آل سنت کے مشایخ اور علماء جو ہیں وہ آل انڈیا سنی کانفرنس میں تھے اور اگر آل انڈیا سنی کانفرنس مسلم لیگ کی حمایت نہ کرتی تو نہ مسلم لیگ پنجاب سے جیتتی نہ پھر سرحد سے جیت سکتی اسی طرح سرحد کے اندر پیر آف بانکی شریف پیر آف زکوڑی شریف تو جو دوسرے مسالک ولے تھے وہ تو کانگریسی علماء تھے تو ان کو بھی پھر مجبوراں جو ہے پیر آف بانکی شریف کا سرحد میں ساتھ دینا پڑا کیونکہ لوگ ان کے ساتھ تھے اکثریت ان کے ساتھ تھی تو اس لیے اگر آل انڈیا سننی کانفرنس نہ ہوتی جس کے لیڈر تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اور امام احمد رزا خان کے صاحب زادگان بھی اس کا حصہ تھے اسی طرح بڑے بڑے آستانوں کے بڑے بڑے علماء سید ابو البرکات سید ابو الحسنات جو حضر شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ہے پیر مرشد ہیں حضب الحناف والے وہ بھی اس میں تھے تو سب علماء اس میں تھے اور ہر جگہ جو ہے مسجدوں کے اندر محلوں کے اندر گاؤں کے اندر جو ہے جو ہے تحریک اکستان میں جو کردار ادا کر رہے تھے علماء لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے کہ لوگ پہلے یونینسٹ پارٹی کو بوٹ دیتے تھے دونوں نے پھر مسلم لیگ کو بوٹ دے دیا اور اس طرح باکستان بنا اگر نہ دیتے تو پاکستان نہ مسلم ایک جیتتی نہ باکستان بنتا اس لئے یہ سنیوں کا سب سے اہم کردار جو ہے پاکستان بنانے کے اندر ہے اگر بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمارے علماء نے جو ہے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور پھر سرحد کے اندر ربیر آفمان کے شریف اس طرح اور دیگر علماء ہمارے انہوں نے اتنا بڑھ چرکا حصہ لیا کہ وہاں پر وہ جو تھا عبدالغفار خان اس کو وہاں پر شکست ہوئی اور لوگوں نے مسلم لیگ کے حبائت کر دی تو یہ اتنی اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ پیر سے جماعت علی شاہ صاحب اس آل انڈیا سنی کانپس کے لیڈر تھے اور ان کا اس سے تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھی الہاج صوفی نظیر احمد نقشبندی صاحب ان کو بہت زیادہ عقیدت اور محبت تھی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضرت شیخ القرآن نے بھی تحریک پاکستان بڑا احمد کردار ادا کیا وہاں پر جو یونینس پارٹی کا گھر تھا بندی بہاودین کے اندر وہاں پر جو ہے مسلم لیگ کے نمائندوں کو جتانے میں جو ہے جو علماء اکرام نے اکٹھا ہو کر کردار ادا کیا اس کی بھی بہت زیادہ احمیت ہے کہ وہ یونینس پارٹی کا لیڈر ہی حصل کیسے تھا بندی بہاودین اور پر ساتھ سرگودہ وغیرہ یہ سارا تو وہاں سے ان کو شکست ہوئی مسلم لیگ کے نمائندے جیتے اور پھر جو ہے پاکستان کا جو مطالبہ ہے وہ مضبوط ہوا تو یہ ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے پڑچر کا حصہ لیا ہے تحریک پاکستان کے اندر یقیناً جو ہے صوفی نظیر احمد نقشبندی صاحب انہوں نے بھی اس وقت جو ہے جب تیری کے پاکستان چلی حصہ ڈالا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشت فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ میں میں سنا رہا ہوں کہ ایک شخصہ آس بن وائل اس کا انتقال ہو گیا اس نے وسیعت کی کہ میری طرف سے سو غلاموں کو ازاد کر دیا جائے ایک بیٹے حشام نے پچاس غلام ازاد کر دی ہے اور دوسرے بیٹے عمر مینالعاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے باپ نے وسیعت کی ہے کہ میری طرف سے سو غلام ازاد کیے جائے تو میں کیا پچاس غلام اب کر دوں ازاد میرے بھائی نے تو کر دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو ہے نا بہت زیادہ غور سے سپنے بالا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو تو یہ گردن ازاد کرتا تو اس کا سواب اس کو پہنچتا اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا تو اس کا سواب اس کو پہنچتا اگر وہ مسلمان ہوتا تو تو اس کی طرف سے حج کرتا تو اس کا سواب پہنچتا اس کو تو اس لئے یہ شرط لگا دی کہ سواب پہنچتا ہے مسلمانوں کو دعائے مغفرت کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے ایمان والوں کے لئے اور ایمان کے بارے میں ہمارے آلہ حضرت امام احمد رضا خان احمد اللہ تعالیٰ لے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے یعنی کسی خوف کی وجہ سے رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرنی بیگار میں پکڑے جانے کی وجہ سے رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرنی کسی حکمران کے خوف سے رسول اللہ کی تعظیم نہیں کرنی بلکہ دل سے تعظیم کروگے تو پھر تم مومن کہلاوگے تو مومنوں والی صفت یہ ہے کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے وآخر دا بیان